اسلام علیکم نمستے آدھا پرنام ستیا کل کیسے آپ سے امید ہے سب بہتر ہوں گے تو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں میرا نام محمد تبریز عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا سے سعودی عرب کا شفر میرا لائف میں کیا سب ہوا ہے اب دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں میرا نام محمد تبریز عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں گازی آباد میں کام کیا گازی آباد میں کاتا پھر جو تراجو ہوتا ہے وزن کرنے والا برکا گاری جو ٹلارا جو اوجن ہوتا ہے سمان پیکر اس پہ میں کام کیا تھا کرک چار مہینہ میرا تنکھا کتنا تھا سیلی کتنا تھا سات سو روپیا یعنی کہ پانچ چھ سات سات سو روپے میرا تنکھا تھا اس ٹیم دوہجار دو کے بات کر رہا ہوں میں تو میں چار مہینہ کام کیا کیسو کے کاتا پہ وہی کاتا پہ دیکھ بھال کرنا جنلیٹر گار چالو کرنا گاری آیا سب کا رسی لکارنا یہی سب تھا تو پھر اس کے بعد میں گھر چلے آیا گھر آنے کے بعد میں پھر ممبئی گیا ممبئی میں میں چفل کا کام کیا دو سال کام کیا استاد کے ساتھ استاد کے ساتھ میں کام سکھا کام کیا دو سال پھر گھر آیا پھر اس کے بعد میں دلی چلا گیا کام کرنے کے لیے دلی میں کرول باگ گفا مارکیز بھر کر دلی کا نامی جگہ ہے وہاں پہ میں قرب اٹھنو سال کام کیا ہوں چفل کا میں چفل کا کام کیا سب یعنی کے لیڈیس بوجھ جو ہوتے ہیں سینڈالار جوتیار وہ ہی بناتے تھے تو میں کیا سب بناتا تھا تو آپ اس پچر میں دیکھ سکتے ہیں کون کون سا ڈیجین بناتے تھے اوپر سے لے کے نیچے تک آئیس ساد میں بھی دیکھ سکتے میں کون کون سا ڈیجین بناتا تھا چفل کا تو پھر قریب اٹھنو سال ہوا میں کاتا اس کے بعد پھر میں کاسمیر گیا کاسمیر میں قریب دو سال کام کیا دوسرے کاسمیری ایٹم بنائے یعنی جگ سیٹھ سماوار گلاس تامبہ پیتل کا بنتا تھا وہ ہی بناتے تھے تو میں کیسا بناتے تھے تو آپ اس پچر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر بیچ میں اس سائٹ اس سائٹ اس سائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی آئٹم میں کاسمیر میں بناتا تھا تھا وہاں کا موسم موت مس تھا برف کا ٹیم میں بہت مجھا آتا تھا برف گرتا تھا سیب کے سیجن میں سیب لگتا تھا جیسے اپنے انڈیا میں گاؤ گھر میں جو آم کے بگیچے میں آم پھارتے ہیں لٹکتے ہیں گرتے ہیں اسی طرح وہاں سے کھیتی میں گاچ میں لٹکتے ہیں توڑتے ہیں فیکتے ہیں مارتے ہیں بادام اکھروٹ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ سب کچھ وہاں کا محل بھی بہت اچھا ہے موسم بھی بہت اچھا تھا تو اس کے بعد پھر میں دلی کے لے آیا دلی میں میں کام پھر کیا پھر میں سعودی عرب آنے کا شروعات کیا یعنی بھیجا لگایا دو عشر سولے میں کپیل کے گھر میں کپیل کے گھر میں آیا دس مہینہ رہا دس مہینہ میں ایک ڈیر ڈیر مہینہ دو مہینہ پہ مجھے تنکھا ملتا تھا کام نہیں تھا اس کے پاس تو پھر جس میں سات مہینہ کا پیسہ دیا تھا مجھے جس میں وہ بولا تھا کفالہ یا نہیں دوسرا کے پاس کام کرنا ہے تو کر لو کوئی رکھ رہا ہے تو تو اس ڈیرم رمجان کا ٹیم چلا تھا رمجان میں یہاں پہ سعودی عرب میں مدرسہ ڈیرم ہوتا ہے اس ڈیرم کن لے گا اچھے آزار ریال مانگتا تھا تو اس ڈیرم کن لے گا کوئی نہیں لیا پھر میں پھر میں اولیہ میں کام پک رہا کام کیا ایک مہینہ اٹھارہ سو پہ تنکھا پہ دو آزار سولے کے بات کر رہا ہوں تو کام کیا پھر میں وہاں چھوڑ دیا کچھ مجبوری تھا کچھ ہی تھا پورا ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کو تو پھر میں چلایا پھر کپیل کو بولت کپیل مجھے انڈیا بھیج دیا انڈیا جانے ایک بات پھر میں دلی گیا دلی میں وہ ہی کام کیا جو بتایا تھے چپل کا میں اس کا کڑیگر ہوں تو وہی بنا تھے پھر میں جار سدرے میں میں کام کیا ایجنٹ سے ملا وہ ایجنٹ قریب پندرہ بیس ادمی کا پیسہ لے کے بھاگ گیا ایک ادمی کا ساٹھ ہزار ستر ہزار روپے میرا بھی دو بھائی کا لے کے بھاگ گیا ایک سو بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوتا ہے تو کرجہ اٹھا کے بیاج اٹھا کے میں اس کو ایجنٹ کو دیا تھا وہ لاس بد دین والے بھاگ گئے تھے کوئی میرے ریسے دار تھے وہ بولا میرا فپا کے لڑکا ہے ہم سوچے ریسے دار ہے تو کون بھاگے گا تو اس کے جڑیے میں کام کروایا تھا بعد میں وہ بھاگ گیا تو وہ بولتا میں نہیں جانتا کون ہے نہیں پھر بہت ڈھونڈان ہوا تو وہ تو ملا نہیں پاسپورٹ وہ بھیج دیا ڈاک کے دوارے پاسپورٹ آ گیا مگر پیسہ ملا نہیں جو جس کے درستروں میں کام کروایا تھا ریسے دار تھا جو بولا تھا میں فپا کلر کا ہے تو اس کے گاؤں جا کے پنچے تیار کیے تیک لاکھ بیس ہزار میں کتنا پیسہ مجھے ملا تیس ہزار روپے ملا تیس ہزار روپے نبے ہزار روپے ختم آنے جانے میں جو کرایا خرچہ ہوا وہ بھی بھالتوں تو میرے اوپر کرجا تھا میں ساٹھ ہزار روپے بیاج پہ اٹھائے تھے تو قریب دو مہینہ بگاؤں بیٹھے تھے اس بیاج پیس چل رہا ستر ہزار روپے ہو گیا تھا پھر دلی چلے گئے میں کام کرنے کے لیے کام کر کے صدایا پھر میں تیسرا دفعہ پھر سعودی عرب کے لیے کام بھی جا لگایا ڈرائیور کا ہاؤس ڈرائیور کا تو بھی ایجنٹ اسے بات ہو گیا ہے بولا گھر کھاتے گیا گھر کھاتے کا ہے اٹھارہ سو پہ تنکہ ہے پورا کام ہو گیا تو پھر ہی یہاں پہ کام ہونے اگواد میں آیا ائرپورٹ پہ سعودی عرب پھر یاد ائرپورٹ پہ تو یہاں پتا چلا میں مجھے کمپنی میں بھیدیا ہوگی کون کمپنی میں سپلائی کمپنی میں تو سپلائی کمپنی میں آئیں تو کیاپ میں گئے کم میں دو تین سو آدمی رہا تھا تھا سب جو آتا تھا وہی پہ رہا تھا ایک آمہ لیسنس سب کا بانتا تھا تھا سب کو دھیری دھیری کام لگتا تھا کام بھی قریب سبا مہینہ ڈر مہینہ بیٹھے کیاپ میں میرا ایک آمہ لیسنس بنا پھر میں وہاں سے جہاں پہ دریور کا روم ہوتا ہوں وہاں پہ آئیں وہاں بھی قریب میں ایک مہینہ بیٹھا ایک مہینہ بیٹھا پھر میرا کام لگا تو کام پہ گئے چھے مہینہ کا کونٹر ایک تھا چھے مہینہ کام کیے پھر کمپنی روم پہ آئیں تو میں سفلائی کمپنی بہو ہوا یہی ہے دو تین مہینے چار مہینے کام کرتے ہیں گھر چینج ہوتا رہتا ہے کبھی دلی کبھی مومبی کبھی کلکتہ ایسے گھر چینج ہوتا رہتا ہے پھر میرا دو سال کونٹریک پورا ہوا تو بیچ میں لوگ ڈون ہو گیا کرونا آ گیا سب کچھ بند ہو گیا تو گھر کیسے جائیں گھر کوئی حال میں جائیں نہیں سکتے تھے تو پھر مجبوری پھر کونٹریک بڑھانا پڑا دو سال کا ایگرمنٹ ہوتا تھا تو وہ ایک کونٹریک پڑے تو وہی دو سال کا ابھی تک جھل لیں ابھی نیام ہوا ہے ایک سال کا بھی کونٹریک ہوتا ہے مگر پہلے دو سال کا تھا تو وہ ہی ہے ابھی دس مہینے بچا ہوا ہے دس مہینے کا باج مل جائے ٹوٹل چار سال ہو جائے گا یہی کمپنی میں بیچ میں تو جانے پائیں تو کونٹریک بڑھائیں تو کنٹریک تو کرنا پڑے گا نا انڈیا ڈلی نہیں ہے جب مرجی ٹکٹ کٹ آیا بھیگ اٹھایا اجھولا پکڑا اٹرین پکڑ کے یا بس پکڑ کے گاؤ چلے گئے یہاں وہ بات نہیں ہے جب تک کونٹریک پورا نہیں ہوگا تب تک آپ جانے ہی سکتے ہیں تو اب یہ فیلال یہ چلا یہاں بھی میرا کونٹریک ختم ہونے بھلا ہے پرسو پھر میں کمپنی واپس جاؤں گا تو ابھی میرا اللہ کا شکور ہے صحیح سلامت کام چلا روچی چلا آپ لوگ کی دعا ہے بتانا تھا یہ ویڈیو میں میرے لائف میں کیا سب ہوا نہیں ہوا یہاں تو بہت مجبوری ہوا ہے میرے ساتھ بہت مجبوری تھا بہت ہی ہوا ہے مگر میں کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں ویڈیو میں ہر ایک چیز ساف ساف نہیں بتا سکتا ہوں تھوڑا تھوڑا بتا سکتا ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل سبکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں کو شیئر کیجئے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم اللہ شیئر کیجئے میں ملتا ہوں گے